اسلام علیکم جی آپ دیکھے ہیں وائی صاحب سیالکورٹ اور سیالکورٹ کے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی غبر دینے کے لیے میں ہوں ندیم گوری اور میں ہوں مبین کمر ملک ہمارے ساتھ کلیم روف چشتی بھی موجود ہے اور یاسر رضا بھی موجود ہیں پیپر ریسیف کرنے کے لیے کون کون آ گیا ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کون کون پیپر وصول کر سکتا ہے اور کتے لوگوں نے ابھی تک پیپر ہلکا سبائی ہلکوں سے اور قومی اسمبلی کے ہلکوں سے ریسیف کر لیے ہیں جی مبین بھائی آپ کیا کہیں گے اس سوالے سے دیکھئے آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انتحابی سرگرمیاں روج پکڑ نہیں ہیں اور آج پہلا دن ہے کہ جو کچھہری کے اندر بھی ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے دفاتر کے اندر آج رونک لگی ہوئی ہے لوگ کاغذات نامزدگی آج وصول کر رہے ہیں ابھی زلہ برسے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق تین سو سے زائد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں جہاں پر آپ کو رشت لگ رہا ہے یہ ہے اینے سیونٹی بان اور ادھر ہے سبائی اسمبلی کے ہلکے یہاں پر ریٹرننگ آفیسر سے آپ لوگ پیپر وصول کر سکتے ہیں مبین بھائی آپ بتائیں گے کون سی لاس ڈیٹ ہے دیکھیں یہ آج کا دن یہ وصول کریں گے اس کے بعد کل اور پرسوں تک جو ہے وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں کاغذات نامزدگی اور آج بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں لیکن آج زیادہ تر امیدوار جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی وصول کر رہے ہیں تو ابھی زلہ برسے جو اطلاعات آ رہی ہے تین سو سے زائد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات وصول کیے ہیں لیکن جمع ابھی تک کسی نے نہیں کروائے وہ ظاہر ہے ایک ایسا الیکشن کا محول بنائیں گے آج کاغذات وصول کی ہیں کل دول ہوں گے دمکے ہوں گے اور بنگڑے ڈالتے ہوئے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ لوگ آرو آفیسز کے اندر آئیں گے اور کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے آج یہاں پر کوئی بھی پیپر وصول کر سکتا ہے مطلب حاجہ حاصف صاحب کے اگر پیپر ہے تو وہ لینے نہیں آئے تو ان کی جگہ پر کوئی بھی رسیب کر سکتا ہے جی بلکل کوئی بھی پاکستان کا جو شہری ہے جس کے پاس شناختی کارڈ ہے پاکستان کا وہ وصول کر سکتا ہے کسی کے نام کا بھی کر سکتا ہے ایک شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ پانچ کاغذات وصول کیے جا سکتا ہے تو اس کی فیس کے حوالے سے بتا جینا کاغذات نامزدگی جو ہے وصول کرنے کی فیس کوئی نہیں ہے فری آف کاس ہیں فری ہیں بلکل لیکن جس طور پر یہ جمع کروانے کے لیے آئیں گے اس وقت جو ہے وہ ان کو فیس ادا کرنی پڑے گی اس میں جو اینے کا حلقہ ہے اس کے لیے لیہا فیس انکرر کی گئی ہے اور جو پی پی کے حلقے ہیں ان کے لیہا لیہا فیس ہے سیال کورٹ سے الیکشن کو کور کرنے کے لیے سب سے بڑی ٹیم بھائی صاحب سیال کورٹ پر آپ کو تجزیہ ملتے رہیں گے آیا پر یاسر رضا بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہم یاسر بھائی سے بھی بات کرتے ہیں یاسر بھائی آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے الیکشن کی کمپین کے حوالے سے الیکشن بڑا سنا ہے گرمہ گرمی والا الیکشن ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ وہاں میں ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ الیکشن ہونا ہی نہیں ہے لیکن اب یہ سورٹیہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گیمہ گیمی شروع ہو چکی ہے جس کا آج پہلا دن ہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے یہاں پر آروز کے آفز میں جو ہے یہ رش ہے وہ کاغذاتِ نامزدگی جو حصول کرنے کے لیے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اس سے تو یہ ایک تاثر تو ہو گیا کہ زائل کے الیکشن جو ہے نو آٹھ فر وی کو ہوں گے اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ کن کن نشیس سوپر ہوگا جس طرح کہ حافظ مبینی صاحب نے یہ بتایا کہ خاجہ صاحب نے بھی ایک قومی اور دو سبائی اپنے کاغذاتِ نامزدگی وصول کی ہیں ان کے نمائندے نے تو اسی طرح آج کیونکہ پہلا روز ہے اور یہ بائیس طریق تک جاری دے گا اور تیس طریق لسٹ جو ہے نا وہ لگا دی جائے گی جس میں پتا چل دے گا میں کہ کون کون سے نمائندے کس سیاسی پارٹی سے اور کس نشان سے وہ سامنے آ رہے ہیں بڑی خبر یہاں پر مل گئی کہ حاجہ محمد عاصف جو کہ بڑے رخمہ ہیں پاکستان مسلم نون کے انہوں نے قومی اسمبلی کے ساتھ سبائی اسمبلی کے بھی پیپر وصول کر لی ہیں کلیم بھائی آپ بتا دیجئے گا تھوڑا سا راستہ بھی دے دیجئے گا اچھا کلیم بھائی آپ بتا دیجئے گا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں لیکشن سورا ہے بڑا لہو لہان اور گرمہ گرمی والا لیکشن نظر آ رہا ہے کیا اسی سیچویشن سیال کورٹ پر نظر آ رہی ہے آپ کو جی بالکلی لیکشن کے جو گیمیں گیمیں ہیں وہ تو کافی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بے شمار ایسے جو معروف شخصیات ہیں سیاسی وہ خود تو نہیں آ رہے ان کے کوئی candidate ہیں یا ان کے نمائندے ہیں جو فام حصول کر رہے ہیں اصلا تو یہ حقائق سامنے آئیں گے جب وہ کل یہاں جس ٹام ہی وہ ٹائم کے خود آئیں گے اور ان کے ساتھ جو بھی main candidate ہیں وہ سامنے شو ہوں گے پھر کچھ چیز نمائیا ہوگی ابھی کچھ لوگ جو وہ double minded ہیں حقائقوں ابھی وہ تسلیم نہیں کہا رہے کہ وہ election ہونے یا نہیں ہونے لیکن جیسے ہی وہ election کی date نصدیق آئے گی جو فام جمع کرنے ہیں اس کے بعد کچھ چیز سامنے منظر آم پہ آئے گی کہ یہ election کس چیز پر کس طرح طرح جا رہے ہیں اور کیسے ہوں گے لینجی یہاں پر آپ کو بڑی حبریں مل گئیں حاجہ آمامد آسک کے حوالے سے election کے حوالے سے فاغذات مصول کرنے کے حوالے سے اور کلین صاحب نے تو بڑی حبر دے دیا ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ election کب ہوں گے اس informative story سے اپنے بھائی نظیم گوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ اجازت دیجئے اب تب بہت سا کیا رکے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات